باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میتبان نہایت رہا ہے پیارے بچو آج ہم اینگلز کے بارے میں پڑھیں گے اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اینگل کہتے کس کو ہیں اور اس کے ڈیفرنٹ حصوں کے نام کیا ہوتے ہیں تو پیارے بچو جب تک ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اللہ سے دوستی کرنے کے بھی کوشش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن جیت میں فرماتے ہیں جو اللہ سے دوستی کرتا ہے اللہ اسے نور کی طرف لے جاتا ہے اور جو شیطان والے لوگ ہوتے ہیں وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف چلتے ہیں اللہ کا دوست بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں قرآن جیت ترجمہ کے ساتھ پڑھیں جو آپ کو سمجھ آئے روزہ رکھیں نماز پڑھیں یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں موت کو یاد رکھیں اسلامی سکولرز کی باتیں سنیں بھلائی کی دعوتیں ہمیشہ سچ بولیں اچھے کام کریں وقت زیانہ کریں اور اچھے لوگوں کو دوست بنائیں تو اینگل جو ہے اس کو اردو میں زاویہ کہتے ہیں دو خط جب ایک نکتے پر ملتے ہیں تو زاویہ بنتا ہے جتنی مقدار میں مور ہوتا ہے وہ زاویہ کی ڈگری سے پتا چلتا ہے یہ دو خط ہیں لال اور سبز جو کہ ایک مل رہے ہیں نکتے پر تو اس کو ڈگری کہتے ہیں زاویہ کی پر ملت دگری سے کی جاتی ہے تو اب ہم مختلف حصوں کے نام دیکھتے ہیں ورٹیکس کو راس یا چھوٹی کہتے ہیں جیسے اور جو آمز جو دو خط ہوتے ہیں ان کو آمز یا بازو کہتے ہیں اینگل کے اور جو درمیان میں ڈگری کہلاتا ہے تو تین ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ ورٹیکس راس ہے جو کونہ ہوتا ہے اینگل کا پھر اس کے بعد یہ آمز یا بازو ہوتے ہیں اینگل کے دو خط اور جہاں پہ دو خط جب ملتے ہیں تو ایک ڈگری بنتی ہے ڈگری ہی اصل میں زاویہ کے سائز کی فیمائش ہوتی ہے اس کو زاویہ کے سمبل کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے جیسے ٹیڑا کر کے اور ہم زاویہ کو نام دیتے ہیں جیسے اے بی سی اے اور سی اس کے آمز ہیں بی جو ہے وہ ورٹیکس ہے تو پہلا اور تیسرا لفظ جو ہے وہ زاویہ کے آمز ہوتے ہیں اور جو اے بی سی کو سی اے بھی لکھ سکتے ہیں اے سی بھی لکھ سکتے ہیں اور درمیان والا لیٹر زاویہ کا ورٹیکس راس ہوتا ہے جیسے بی ہے جیسے یہ زاویہ ہے تو اس کو ہم اے بی سی یا سی بی اے لکھیں تو درمیان میں ہمیشہ بی آئے گا ایک زاویہ کو مختلف ناموں سے لکھا جا سکتا ہے جیسے زاویہ اے بی سی زاویہ سی بی اے زاویہ بی یا پھر اگر ہم نے زاویہ کو ایک نمبر دیا ہے تو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ چاروں طریقے صحیح ہیں لیکن اگر آپ آمز کے نام تبدیل کر دیں گے ورٹیکس کی پوزیشن تبدیل کر دیں گے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا جیسے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو باکس کے اندر ہیں یہ چاروں طریقے صحیح ہیں لیکن اب جو باکس آیا ہے ریڈ میں جس میں آمز کے نام تبدیل ہوگیا ہیں کبھی اے ہے اور کبھی سی ہے سینٹر میں تو یہ غلط ہے اب آپ کے سامنے یہ ایک زاویہ کے نام لکھیں یہ دو زاویہ ہیں یہ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور جو بھی ہم نے زاویہ کو نام دینے کا طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق خود سے لکھیں پھر اس کا جواب چیک کریں تو یہ ہم اے بی ڈی ڈی بی اے بی اور زاویہ نمبر فور اور اسی طرح اس کے نام لکھ سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ زاویوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جیسے رائٹ اینگل زاویہ اے قائمہ یا نوے درجے کا زاویہ کہلاتا ہے باکس کا نشان لگایا جاتا ہے رائٹ اینگل یا زاویہ اے قائمہ کو نشان دکھانے کے لئے اسی طرح ایکیوٹ اینگل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نائنٹی ڈگری سے کم درجے کا ہوتا ہے اور آبٹیوز اینگل جو ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈگری سے زیادہ اور وان ایٹی ڈگری سے کم ہوتا ہے اسی طرح سریٹ اینگل بھی ہوتا ہے جو کہ ایک سو اسی ڈگری کا ہوتا ہے ریفلیکس اینگل جو ہوتا ہے وہ مور دین وان ایٹی ڈگری کا ہوتا ہے اور اسی طرح فل روٹیشن یا مکمل گردش کا زاویہ جو کہ تین سو ساٹھ ڈگری کا ہوتا ہے تو ابھی ہم نے جو دیکھا رائٹ اینگل نائنٹی ڈگری کا ایکیوٹ اور ابٹیوز اینگل سٹریٹ اینگل ریفلیکس اینگل اور فل روٹیشن اب یہ آپ دیکھیں آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے یہ آپ کے سامنے مختلف زاویہ بنے ہوئے ہیں آپ کے ان کے نام بتا سکتے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اپنی کاپی پینسل لے کے ان کو ڈراؤ کریں ان کا نام بتائیں پھر آگے چلتے ہیں تو یہ تھے جی ایکیوٹ رائٹ اینگل مختلف زاویہ ان میں ڈگری ان کی دی ہوئی ہے پیمائش دی ہوئی ہے تو آپ کے خیال میں یہ کون سی زاویہ کی اقسام ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اس کا نام لکھیں پھر آگے اس کا جواب چیک کریں تو آپ دیکھیں کہ ایکیوٹ اینگل ہے all are less than 90 ڈگری تمام 90 ڈگری سے کم کے ہیں اور یہ کون سی ٹائپ کے زاویہ ہیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں ان کی بھی ڈگری کی پھرمائش دی ہوئی ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں پہلے اس قسم کا نام لکھیں انگلز کا اور پھر ہم آگے چلتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ obtuse انگلز ہیں کیونکہ they are all more than 90 ڈگری and less than 180 ڈگری پھر اب یہ ایک اور پرابلم ہے اس میں زاویوں کی اقسام لکھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور آپ دیکھیں کہ اس سب میں ایک خاص نشان ہے جیسے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جب box کا نشان ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے right angle ہے زاویہ یا 90 ڈگری کا تو جیسے جیسے angle increase ہوتا ہے اس کا نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے acute right obtuse straight اور reflex angle پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق فسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں